مجھے آج خوف ہے کہ پاکستان اس راستے پہ نکل گیا ہے جو ہمارے ملک کی تباہی کا راستہ ہے اور مجھے خوف آ رہا ہے کہ اگر ابھی حکمت ناستعمال کی گئی اگر ابھی اپنے عقل کا ناستعمال کیا تو ہم شاید وہاں پہنچ جائیں جہاں یہ ٹکڑے ہم واپس جمانی کر سکیں گے اپنے ملک کے ایک سال سے ایک افراد تفریر ملک میں مچی ہوئی ہے ایک پورا زور لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کا راستہ بند کیا جائے کہ یہ ملک کے لیے بہت برا ہے اس کو نہیں آنے دینا چاہیے اگر الیکشن بھی نہ ہوں آئین بھی ٹوٹ جائے کوئی سپریم کورٹ کو بھی ظلیل کیا جائے لیکن اس کو نہیں آنے دینا اس کے پیچھے ہے کیا میں ذرا آپ کو پہلی یہ گراف دکھا دوں یہ یہ جو آپ کے سامنے یہ ذرا گراف دیکھیں یہ ہے سروے کا ریزارٹ یہ سروے کا ریزارٹ میں یہ ذرا ادھر دیکھ لیں کہ ستر فیصد اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت ہے پاکستان میں باقی ساری پارٹیز کی ملاکے بھی تو جو مقبولیت ہے ان سب کو اب خوف ہے کہ الیکشن اگر آ گئے تو یہ ہار جائیں گے اب یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے تب سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ الیکشن بھی لڑنا کیونکہ الیکشن اگر ہو گیا تو عمران خان آ جائے گا اور اگر عمران خان آ گیا تو ان کو یہ نہیں فکر کہ ملک کو اچھا ہوگا یا برا ہوگا ان کو فکر یہ ہے کہ انہوں نے اربوں روپے کی اپنے کرپشن کے کیس معاف کروا لیے اور ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ جو تیس سال سے محنت سے انہوں نے پیسہ چوری کا کٹھا کر کے باہر رکھا ہوا ہے کسی طرح اس پیسے کے اوپر یعنی وہ محفوظ رہے اور خطر ہے عمران خان سے کیونکہ باقی تو سب ملے ہوئے اب اس کی وجہ سے یہ سارا ملک تباہی کے راستے بھی جا رہے ہیں یہ وجہ ہے کہ یہ آمنے سامنا کھڑا کر رہے ہیں ملک کی سب سے بڑی جماعت اور ملکی فوج اور یہ کامیابی سے یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ پرانے تیس سال کے پرانے سیاسدان ہیں یہ جا کے وہاں ڈراتے ان کو کہ سر وہ آپ کو ہٹا دے گا آکے میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ میں اداروں کے اندر انٹرفیر نہیں کرتا میں کہہ بیٹھا ہوں بار بار پیغام پشا بیٹھا ہوں لیکن ماں سے ڈراتے جی آکے ہٹا دے گا آپ کو فوج میں انٹرفیر کرے گا اگر انٹرفیر کرنا ہوتا جب مجھے پتا تھا کہ پچھلا آرمی چیف میرے خلاف سازش کر رہا تھا آخری مینوں میں مجھے آئی بی کی ساری رپورٹ تھی تب میں اسے ہٹا دیتا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک ادارہ جو کہ بچا ہوا ہے باقی اداروں کو تو انٹرفیر کر کے ہم نے تباہ کر دیا ہے میں یہ نہیں چاہتا تھا وہ تباہ اور میں آج پہلے تو یہ پی ڈی ایم کے اوپر بات میں آتا ہوں میں ذرا فوج کے اوپر بات کر لیوں دیکھیں میں نے ساری دنیا میں اپنی فوج کا کیوں دفاع کیا کیونکہ میرا تو انٹرنیشنل تھا میری تو آواز باہر جاتی تھی جب باہر جب بھی کچھ ہوتا تھا خاص طور پر وارن ٹیررمنٹ تو جب پاکستانی فوج کو دو گلاک آ جاتا تھا برا بنا کہا جاتا تھا تو میں اس نون فیس تھا تو مجھے یہ سی این این بی بی سی کترے میرے انٹرویوز کیا آپ میرے سارے باہر انٹرویوز سنے جس طرح میں نے اپنی فوج کو کا دفاع کیا اس کو ڈیفینڈ کیا مجھے ایک اور پاکستانی بتائیں جس سے انٹرنیشنل میڈیا پہ کیا یہاں تو خرم کہیں یا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے باہر جدرپوری ایک باہر کی لابیز بیٹھی ہوئی ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو انہوں نے پوری کیمپین چلائی ہوئی تھی تو مجھے یہ فخر اس لیے ہے کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کہ مجھے کوئی فوج نے کچھ چیز دے دی نہیں تھی میں نے اس لیے کیا کہ میں ایک ازاد آدمی ہوں میں غلامی کبھی کسی کے قبول لے کی مجھے کس جتنی مجھے ڈاگت ہیں تھی کہ باہر رہ لو جتنے میرے کنیکشنز دے جو جتاں مجھے عزت ملتی تھی برطانیہ کی میں بات کر رہا ہوں میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ میں اپنے ملک کے علاوہ کہیں رہ سکتا ہوں میں ہمیشہ اس چیز کا جیسے جب بڑا ہو رہا تھا چاہتا تھا کہ کبھی ہم وہ غلامی نہ کریں جو میرے ماں باپ کی ہمارے بڑوں نے کی تھی انگریز کی غلامی یہ میں بچپن میں میرے سے تھا میں نے کبھی کسی غلامی نہیں کی لا الہ الا اللہ کسی انسان کے سامنے میں نہیں آج تک جھکا تو میں سمجھتا تھا کہ کسی اور باہر کے ملک میں رہنا میں جو مرضی کرلوں میں سیکنڈ کلاس سٹیزن لوں وہ میرا ملک تو نہیں ہے میرا ہمیشہ یہ تھا کہ میں پاکستان پولٹکس میں بھی آئے جس آدمی کو ضرورت نہیں تھی پولٹکس اللہ نے سب کچھ دے چکا تھا کون مجھے ایک آدمی بتائیں جس کو سب کچھ ہو وہ اپنی زندگی کے بائیس سال لگاتا ہے کسی چیز پر قربانیاں دیتا ہے یعنی اپنی فیملی کی کون آدمی کرتا ہے کیونکہ میں میرا اور کوئی گھر نہیں تھا میں نے کبھی نہیں سوچا پاکستان کے علاوہ کے لینے تو اس لیے میں ہمیشہ یہ ذہن میں ڈال کے بیٹھا کہ اگر ہماری فوج مضبوط نہ ہو اور میری سٹیٹپنٹ سن لیں میں پرائیم ملسٹ ہوتا میں نے کہا کہ اگر فوج کمزور ہوئی تو ہمارا وہی حال ہوگا جو مسلمان ملکوں کا ہے اٹھا کے دیکھیں نا اوپر سے لے کے نیچے تک لیبیا سیریہ سومالیا پھر روانستان سے جو ہوا عراق سے جو سارے ملک تباہ ہوئے جو اپنی دفعہ نہیں کر سکتا ہمیں فخر تھا کہ ہماری سب سے مضبوط فوج تو جب بھی پہلے میں واضح کرتا ہوں کہ میں کبھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں تو جس طرح میں اپنے بچوں کی تنقید کرتا ہوں اصلاحات کرنے کے لیے کیونکہ اگر فوج اگر فوج کو میں کمزور کروں گا تو میں اپنے آپ کو کمزور کروں گا اور یہ جو پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے اور کامیابی سے کہ کسی طرح آمنہ سامنا ہو جائے پاکستانی فوج کا اور تحریک انصاف کا تو کون اپنی فوج سے لڑنا چاہتا ہے مجھے یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیوں اس میں جیتے گا کون اس میں ان پی ڈی ایم کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ جب میمو گیٹ میں امریک لوگوں کو کہہ رہا تھا زرداری کے جراب مجھے اپنی فوج سے بچا لو اس کے پیسے باہر پڑے ہوا ہے جب نواز شریف انڈین لابی کو اور اسرائیل لابی کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا اپنی فوج کو کہہ رہا تھا کہ یہ دہشتگردی میں ملابس ہے اس کے پیسے ارب اور ڈالر باہر پڑا ہوا ہے جب ہوتا ہے موقعیں باہر 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 جاتے ہیں تو میرے تو کوئی باہر نہیں جانا تو میں اس لیے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کامیابی سے وہ کام کر رہے ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے ہی اس پاکستان میں ہوا تھا میں نے وہ دیکھا ہوا ہے ہی اس پاکستان میں کیا ہوا تھا سب سے بڑی پارٹی تھے مجھے بران الیکشن جیت کیا فوج نے الیکشن کروایا اور صاف اور شفاف ترین پاکستان کی تاریخ کا الیکشن تھا کس نے تسلیم نے کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ فوجی لیڈرشپ کی قصور تھا لیکن وہ آدمی جو جاتا تھا کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا وہ کہتا کہ میں مانتا ہوں مجھے برمان کو پاکستان نہ ٹوٹتا اس نے پوری پلاننگ کی اپنی ذات کے لیے اس نے پاکستانی فوج کو لڑا دیا سب سے بڑی پارٹی سے ملٹوڑیا آج وہی ہو رہا ہے یہ پی ڈی ایم لڑا رہی ہے جان کے یہ جو کیسز بن رہے ہیں کہ جی ملٹری کوڈ میں کیس کر دو آرمی ایکٹ سے کیس کر دو کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ نہ آپ نے کوئی تحقیقات کی نہ کوئی انڈیپیڈنٹ انکوائری ہوئی نہ پتا چلا کہ یہ اس کے پیچھے کون تھا اور ایک دم جج جوری اور ایکسیکیوشن فیصلہ ہو گیا کہ جی تحریک انصاف تحریک دہشت کرتے مات ہیں اور پکڑ دھکڑ شروع ہوگی ساڑھے سات ہزار کارکونوں کو پکڑ لیا ہے اس میں عورتوں کو پکڑ لیا ہے کبھی اس ملٹ میں ہوا نہیں ہے یعنی جس طرح عورتوں سے بتمیز ہی ہوئی ہے یہ کبھی یہ کب ہوئے یہاں اس ملٹ میں اور پھر یعنی گھروں میں جانا رات کو سارا گھر توڑ دینا عورتوں سے دھکے دے رہے ہیں عورتوں کو شیریہ رفیدی کی بیگو کو بھی ساتھ پکڑ کے لے گا ہے پھر ایک جگہ سے چھٹی ہے شیریہ مزاری دوسری جگہ پکڑ رہتے ہیں یعنی یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو اپنے ملٹ میں نفرتیں پھلائی جا رہی ہیں یہ تو جان کی ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں گنونہ خواب جس کے اندر اے ملٹ کی تباہی دیکھ رہا ہوں سامنے کون سا ملٹ اجازت دیتا ہے اپنی اس طرح کی تباہی کرنے کے لیے صرف ان چوروں کی خاطر ہیں